آج کی ویڈیو ریئرسٹ پلانٹ کے مطلق ہے اگرچہ کہ پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے دنیا میں بہت سے ایسے پلانٹس پائے جاتے ہیں کیونکہ ریئرسٹ ہوتے ہیں اور یہ شادہ نادری ملتے ہیں آج ہم آپ کو ان چار ریئرسٹ پلانٹ کے مطلق بتا رہے ہیں جو کہ بہت مشکل سے لگے ہیں میری آپ سے مزارج سے ہے کہ ایک تو میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں نمبر ایک نمبر دو لائپ کیا کریں شیئر کیا کریں اور میری چینل کو سبکرائب کیا کریں کیونکہ میں اتنی میمت سے آپ لوگوں کو اتنی بڑی ویڈیو بناتا ہوں تو اس میں پہلے نمبر پر ہے کورپس فلاور یہ کورپس فلاور جو ہے اس کی جو خشبو ہوتی یا گو ہوتی ہے وہ انپلیزنٹ ہوتی ہے اور ایسی خشبو ہوتی ہے جیسے کہ سڑا ہوا گوشت اور جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایک میٹر سے لے کر دو میٹر تک ہوتا ہے اور اس کی عجیب طرح کی شکل و شبات ہوتی ہے اور اس کی عجیب طرح کی وہ ہوتی ہے اور اس پلانٹ کو یعنی اس قودے کو ہونے کے لیے یا اس کو کارپس فلاور کو بننے کے لیے تقریباً سال سال لگ جاتے ہیں پلانٹ کو اٹھارہ سو اٹھتر میں رین فوریس ساؤتھ ایسیا میں بسکور کیا گیا اس کے بعد دوسرے نور پر ہے جناب تاہینہ پام تاہینہ پام اس کو دو ہزار پانچ میں ایک کسان نے مداسر میں دراب کیا تاہینہ بھی ایک ریئرس پلانٹ میں شامل ہے پوری دنیا میں یہ اسے نبوے کی بدار میں رہ گئے ہیں اور یہ اس لیے جو نیک ہے کہ یہ صرف پچاس سال تک رہتا ہے اور اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے یہ ایک ٹاورنگ پلانٹ ہوتا ہے یعنی بہت اوچھا ہوتا ہے اور یہ اٹھارہ میٹر تک ہائٹ ہوتی ہے اور پندرہ میٹر یہ چوڑھائی میں ہوتا ہے تیسرے نمبر پر آتا ہے پچھر پلانٹ یہ ایک کارنی گوریس پلانٹ ہوتا ہے کارنی گوریس وہ پلانٹ یوں کہ اسے گوہر سکور کہتے ہیں آپ نے یہ کہانیوں میں سنو ہوگا گوہر سکور بھی ہوتے ہیں تو پلانٹ حجیب بات ہے لیکن حقیقت ہے کہ اس دنیا میں اس طرح کے پودے بھی بھائے جاتی ہیں یوں کہ چھوٹے چھوٹے انسیکٹ کو اپنے اس پچھر پلانٹ کے اندر جب کوئی انسیکٹ بیٹھتا ہے تو اس گھڑے کے اندر جو بیٹھتا ہے تو وہ کسی خراب بن جاتی ہے یہ پہلا پلانٹ ہے جو کہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے اور اس کے اندر میں چھوٹے چھوٹے انسیکٹ ہوتے ہیں تقریبا یہ چھوٹے چوہے اس طرح سے انسیکٹس چھوٹے چھوٹے انسیکٹس اور اسی طرح سے کچھ خرابوچ چھوٹے آ سکتی ہیں کیونکہ اگر یہ خس جائیں تو ان کو یہ کھا جاتا ہے پچھر پلانٹ کو دو ہزار ساتھ میں ڈسکور کیا گیا یہ بیل شیپ کا پچھر ہوتا ہے اور یہ ریٹ کو ٹریپ کال رہتا ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے سلپر اورشیٹ یہ پندرہ سال کے بعد ہوتا ہے اور یہ بڑا ہوتے ہوتے کا کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس کے ایک پھول کی قیمت تقریبا پانچزار ڈالر ہوتی ہے اور اس میں چھے بڑے بڑے پھول ہوتے ہیں اس میں کچھ ریڈ ہوتے ہیں کچھ گرین ہوتے ہیں اور اس پر سپارٹڈ پیٹلز والے بھی ہوتے ہیں اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اوچائی پہ اٹھتا ہے اور اس کو آپ ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ تھی ان چار ایسے ریئر پلانٹس کی کہانی جو میں نے آپ کو سنائی ہے یہ واقعی ایک کہانی ہے اور ان کی بہت زیادہ دفعات ہیں تو امید ہے آپ میرے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے تھینکیو بر باتیں ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ